تو جب تم کافر ٹھہرے تم پھر دھوکہ دے کر مسلمانوں کو کیسے مرغلہ کے کافر بنا کر دوزہ کئی نہر کیسے بنا سکتے ہو امتنائے قادیانیت آرڈیننٹس پاس ہو گیا انیس سو اٹھاسی میں عالمی عدالت میں پہنچ گئے وعالمی داروں میں پہنچ کر اکمام متحدہ کے ادارے انسانی حقوق کے کمیشن میں دعویٰ دائر کر دیا اس وقت ہمارے مربی و محسن جی زیاء الحق کا دور تھا حضرت زیاء العمد جسٹس پیر عمد کرم شاہ سے جنبا پہنچے اور عالمی داروں میں دلائل دے کر ان کو وہ شکست فاش دی کہ دوبارہ عالمی داروں میں جانے کی ہمت ہی نہیں کر سکے وہاں سے ناکام و نامراد ہو کے پھر واپس وہ میرے نبی کے غلام ہر دور میں تحفظ کرتے چلے آئے ذمہ داریاں نبھا دے چلے آئے صورتحال یہ ہو گئی کہ یہاں ہمارے ملک میں ایک سازش کے ذریعے قانون پاکستان کی ایک شک کو چینج کر دیا گیا لپیٹ کر دوسری شکوں میں پتہ ہی نہ چلا کابینہ کو اسمبنی کو کہ کیا ہو رہا ہے نرائیوں کے خلاف جو قانون تھا اس میں چینجیں کر دی تبدیلی کر دی نبی کا ایک عاشق اکھا ویڑی چیئر پہ میٹھ کے پورا بھل ہوا لپیٹ کر دوسری شکوں میں پتہ ہی لپیٹ کیا بولنا تادگارے شکرن روات لپیٹ لپیٹ یا رسول اللہ لپیٹ 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 یا رسول اللہ لپیٹ ہر دور میں غلامانِ مصطفیٰ نے قربانیاں دیا روڈ بند تھے اور جانشینِ زیال امت فرماتے اندر میں کابینہ سے بات کر رہا تھا کہ شاید خاکان آبازی تم نے خفیہ طور پر چینجن کی ہے تمہاری اسمبلینِ کابینہ نے جب تک حرف حرف قومہ بقومہ سارا قانون جو کا تو واپس نہیں آئے گا تیرے اور ہمارے رستے جدہ اللہ نے قرم فرمایا پھر تحفظ ہوا وہ پھر قانون بچ گیا پھر ساتھ سے شروع ہو گئے عدلیہ پیرا حلی سپریم کورن میں ایک فیصلہ لینے کے مکابین کمیاب ہو گئے دوسرا بھی انہیں کی تائیوں میں جلا گیا ہمارا تو دماغ چکرا گیا ریویو میں بھی وہ کمیاب اس لیے دماغ چکرا گیا اور میں تو سوچتا تھا پچاس سالہ گولڈن جوبلی منانے کا دور آ گیا ہمارے بزرگوں کی پچاس سال کی کابشیں ان کی اوپر خونی پھیر دیا گیا ان کی تاثیر ختم کر دی گئی اور اجادہ دے دی گئی اپنے اپنے گاؤں شہروں میں اپنے ادارے کھول کے اپنے مذہبی تعلیمات کو جائیو شہر دا کرتے ہیں بڑے پریشان تھے پہلے تو میں نے سوچا کہ عمرے پہ تاخیر کرتا ہوں لیکن ادار سے اسمبلی پہ کمیٹیاں بنیں ان کو لات ایک غیر مہینہ مدد کے لیے وخر کر دیا گیا وقتل کر دیا گیا ناچیس مکہ پاک پہنچا اب ہوا یوں پیچھے سے سپریم کورٹ میں پھر وہ کیس دائر ہو گیا اور بائی اس تاریخ سمات کے لیے مقرر کر دی گئی مجھے تو ابھی پانچوں دن تھا مکہ شریف پہنچے ہوئے میرا نام جو اس لسٹ میں آیا کہ علماء کے دلائل دیں تو یہ میرا بچہ ویٹھا اس نے میرے کھون کیا نچلے مطاب میں تھا ابو جی وہ آگیا نوٹس میں نے کہا لے آؤ بیٹا میں اوپر والے پتاپ میں بیٹھا تھا تو کیا ہوا وہ میں نے سارا سنا پڑا دلائل دیکھے سارا کوئی شام سے عشق تک یہ مجھے سنا ترہا عشق کی نماز میں میں کھڑا ہوا نا میرے نبی کے غلاموں دورانِ نماز میں رب نے وہ کرم فرمایا کہ ان کے اس جو اعتراضات تھے اس کا جواب ربِ کائنات نے میرے ذہن میں ہوتا اور ایک ایسا شیر میرے ذہن میں آیا مجھے تو یاد نہیں میں نے کبھی کسی میخل میں پڑا ہو اچھا دورانِ نماز جو ہی نماز ختم کی میں نے کہا بیٹا اس طرح کر اس کو میں نے جاتے ہوئے منع بھی کیا کہ آپ چلو نہ آئیں آپ کی پھوپک کو میں لے کے جا رہا ہوں تو میری ہمشیرگان ساتھ ہے آپ چھ مہینے بعد چلے جائیں اپنی ہمشیرگان کے ساتھ انہیں جانا ہے یہ مسیر ہو گیا امی کو کہا با جی کو کہا بارا میں نے جادہ دی چل ساتھ وہاں مجھے پتہ چلا ہے میں نے کہا آج مجھے پتہ چلا ہے کہ تُو میرے ساتھ کیوں گئے جائے میری رکاب نے ختم کر دی گی میں نے کہا میں تو سکھو چلتا ہوں واپس مجھے شام آئی کہ اب میں میرے محبوب کے در پہ کیا ہوں لے کے جاؤں گا کہ میری ختمِ نبوت میں حملہ ہو گئے تم چھپکے اُدھر جاکے بیٹھے ساتھ ایک اور بار بھی میرے ذہن میں آئی کہ حضرت فاروق آدم کے دور میں میدانِ کارزار میں فوجیں لڑ رہی تھی ایک ادمی مسجد میں اللہ اللہ کرنے ذکر میں بیٹھ گیا دیدھر سے آئے رہا بار 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 کی آدم دو مارا تھڈا کا اور کہاں تم یہاں چھپے بیٹھے ہو لوگ لانوں کے نظرانے دے رہے ہیں تو میں نے کہا میرے محبوب کی ختمِ نبوت پہ حملہ ہو گیا اگر سرکارِ کورڑا آشکتے ہیں تو شہر خانتوک اس باپ کی ملی ہے واپس جا بزرگ کی ختمِ نبوت کا تحفظ کرنا چاہیے میرے عزیزانِ ارجمن اور بزرگو یہ اتنا اہم موضوع ہے ہمارے لئے سرکارِ کورڑا کا اسوہ مشل مشلِ راہ بنا تو اسی کو پیش نظر رکھو اس کی کی اہمیت ہے اگر صدیق اکبر فارش و صحابہ کی جانوں کے نظرانے پیش کر سکتے ہیں سرکارِ کورڑا مدینہ پاک چھوڑ کے آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ ہیں ہم کیوں نہ ہیں اس لئے میں وہاں سے مدینہ پاک آ دے رواسو وہ سمیرے چار نمازیں وہاں دا کی میرے کریم محبوب سے اجازت لی اور یہ ارضی پیش کرتے ہوئے ہیں ساکن سبز محل دے منت لیسو کے قائدان کرو وعدہ ملا درت بلیسو کے قائدان تو روتے روتے وہاں سے التجا کرتے کرتے عارضوں کرتے کرتے اجازت لے کر اکرم یہ ہوا اب میں تو ایک عمرہ چھوڑ کے آیا نا تین عمرے مجھے یہاں پاکستان میں پیش ہو رہے تھے تو مجھے آل حضرت کا شیر یاد آنے لگا جب میرے کریم کرام فرماتے ہیں نا تو غلامانِ مصطفیٰ کے سینے جب چلک پڑے تو وہ یوں گو رکھتے میرے کریم سے اگر کترہ کسی نماغان دریاء بہا دیئے ہیں تو بے بہا دیئے ہیں ایسے نہیں کہے کہ سینے چلک پڑے تھے کرمِ مصطفیٰ دیکھ کر آئیے میرے نبی کے غلاموں میں نے سپریم پورڈ میں جا کے پہلا شیر سنایا چیز جس سے صاحب کو کہ میں ادھر سے ابھی ابھی آیا اور ان نے کہا آپ ہیں جو عمرہ چھوڑ کے آئے میں نے کہا ہاں تو کیا دعایں کی تھی میرے لئے کیا دعا کی میں نے کہا میں نے یہ آئی دعا کر کے آیا ہوں اللہ ہماری ید لیا اور ہمیں توفیق دے ہم آج ختمِ نبوت کا مسئلہ کلیر کر کے جاں سکتے ہیں اور میں نے کہا جناب جانا نہیں آج کلیر کر کے جاں تو وہ بھی جب دلائل میں نے مکمل کیے تو کہا مفتی سے پھر آپ نہیں جائیں گے فیصلہ بھی میرا سن کے جائیں گے میں نے کہا سن تو میرے نبی کے غلاموں سنو میں نے ان کے سامنے شیر پڑھا جو مسجد مکی میں میرے ذہن میں آیا میں نے کہا آپ کے سارے فیصلی کا جواب کو علامہ اقبال پہلے دے گئے اور وہ ایک شیر میں سارا فیصل آپ کا سما گیا الفاظ کے پیچوں میں علجتے نہیں دانا الفاظ کے پیچوں میں علجتے نہیں دانا غواز کو مطلب ہے صدف سے چیف جسٹسیر نے کہا اس غواز کا مطلب کیا ہے میں نے مفہوم سمجھایا کہ علامہ اقبال کہے گئے ہیں کہ جو اکل مند ہے نا دانا وہ لفظی پیچ و تاب میں نہیں پھنس کرے جاتے ہیں وہ روح پہ نظر رکھتے ہیں وہ موطی پہ نظر رکھتے ہیں وہ مقصد پہ نظر رکھتے ہیں آپ کا سارا فیصلہ لفظی پیچ و تاب میں گم ہو گیا آپ نے روح قانون کو نہ دیکھا آپ نے مقصود قانون کو نہ دیکھا قانون میں موطی تلاش نہ کیا روح کیا تھی پارلیمنٹ پاکستان کی مل کے انہوں نے ان کو پابند کیا اس فتنے کا صدے باپ کیا یہ پہلے نہ پائے تاکہ ہمارے بچے ختم ربوت کے منکر بن کر کافر بن کر دوزہ کہیں دن نہ بن جائیں تحفظ کرنے کے لیے ان کو روکا گیا اپنی نسلوں کو دوزہ سے بچانے کے لیے تو یاد رکھئے روح قانون کے خلاف سپریم کورٹ تشریح نہیں کر سکتی روح قانون کے خلاف سپریم کورٹ تشریح نہیں کر سکتی فقط مبھام کائے بھام دور کر سکتی ہے اور میں نے کوئی شریح قواعد بھی فقہ وصول فقہ کے بیان کیے اللہ مورو بے مکہ سے دیا میں نے اس پر روشنی ڈالی میں نے کہا ہمارے شریح قواعد کی روح نمائی کے لیے آپ نے ہمیں بولایا شرع بھی کہتی ہے قانون کے الفاظ مطلع گئے ان میں آپ کوئی کیئر کنڈیشن نہیں لگا سکتی میں نے مشاہل دی میں نے کہا دالہ تک فیصلہ سنائے ڈاکووں کو جیل میں بھیج دے ڈاکو بند ہو جائیں تالہ لگا دیا جائے پیچھے سے کوئی سپریڈنٹ کا جیل کا سپریڈنٹ یا کوئی ملانے کھڑکی رات کو کھلی چھوڑ دے سارے ڈاکو نکل کے چلے جائیں مجھے اتنا تو بتائیے ادالت کو فیصلہ سنانے کا کوئی فائدہ حاصل ہوا تو تین ہوں جائے سے ہمیں سارے لانے لگے تو میں نے کہا اسی طرح پارلیمنٹ نے ان کو پابند کیا کہ یہ پھیل نے نہ پایا ہماری نزلوں کو کاغذر نہ بنائے اگر سپریڈنٹ کو کھڑکیاں کھول دے گی یہ تو ہمارے چکو شہروں اور گاؤں میں پھیل جائیں گے ہر جگہ مدارے سے پھول قائم کر کے پیرونی ایڈ پہ ہمارے بچوں کو کافر بنا کر دوزلک کا ایدھن بنا دیں گے تو پھر مجھے بتائیے پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا پیدا دیں گے جب میں یہاں پہنچا تو جی جس سے سیب کہنے لگے افتی سیب آپ کی بات ہمیں سمجھا دیں آپ کی بات ہمیں سمجھا دیں اللہ کا کرم ہوا شکر ہے سمجھا دیں پھر میں نے کہا آپ نے کچھ ایسے پیس میں ڈالے ہیں عدالتی فیصلے وہ نظیر یہاں لگا نہیں کھاتی وہ ایک انتظامی عبور تھے یہاں تو ایک شائر اسلام کا مسئلہ ہے لیانا اس کو اس کے ساتھ لگا نہیں کیاس نہیں کیا جا سکتا ایک بات جوانوں کے لیے علماء کے لیے حضر کوئی قانون کے طلابہ بیٹھیں دونے کے لیے اللہ معاف کرے فتنے ہر دور میں پھیلتے رہیں گے تیاری جاری رکھو ہمیں حضرت شیال امت رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے بچوں ہر وقت تیاری مکمل رکھو فرماتے تھے کوئی وقت آئے نا تو آپ کے دروادے پر دست تک دی جائے آہ باہر نکل آہ اس وقت یہ نہ کہنا کہ میں نے ابھی تیاری کرنی ہے آپ ہمیں یہ فرماتے تھے باتل کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہو جب دست تک دی جائے تو باہر نکل آہ آپ کی تیاری جاری رکھو اس کے ساتھ سے جاری رہیں گی اور انشاءاللہ غلامان محمد اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس فیصلے میں کل پچاس پیرا گرافتے میں ریٹن ان کا جواب سارا لکھے تو ان میں میں نے پیس بھی کیا ہے اور فائل میں جمع بھی کروا دیا اس میں ایک پیرا گراف نمبر انتالیس یہ تھا میں نے کہا جناب آپ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے یہ کئی دھوکہ دینے والے صحافی یا مغرب زدہ زہنیت کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی دیگر اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں عیسائی یعودی وہ ادارے بنا سکتے ہیں تو مردائی کیوں نہیں بنا سکتے میں نے کہا آپ کے فیصلے میں آل ریٹی اللہ کا کرمہ دیکھو وہ عدالت نے یہ پیرا گراف اس پہلے فیصلے میں ڈال دیا اور قیفیت یہ تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں نے وہ پوائنٹ ریس کیا میں نے کہا یہ انتالیس نمبر پیرا گراف جناب پڑی یہ نا آپ تو خود لکھ کے بیٹھیں جسٹس سلیم اختر کا یہ اتفاقی نوٹ اور اس میں لکھا ہے کہ مردائیوں کے معاملات دیگر اقلیتوں سے مختلف ہیں تو جسٹس ہے میں پھر فیصلہ پہ اٹھایا پھر سارا کھولا پڑا چھپ کر گئے میں نے کہا یہ خود آپ نے لکھائے گی ان کے معاملات دیگر اقلیتوں سے مختلف ہیں کیونکہ یہ مختلف مقام پہ کھڑے ہیں کیوں کیونکہ سپریم پورٹ کا آل ریٹی فیصلہ بھی موجود ہے عالمی لیول پہ بھی یہ قانون موجود ہے کہ کوئی کمپنی دوسری کمپنی کا ٹائٹل یوز نہیں کر سکتی کوئی کولا سپریم کا ٹائٹل نہیں لگا سکتی قانونی جرم پاکستان میں بھی عالمی قانون میں بھی تو میں نے کہا جب کوئی کمپنی یہ سپریم کا ٹائٹل نہیں لگا سکتی یا سیمان آپ کا تو مردئی مسلمان کا ٹائٹل یہ دو کام نہیں دیکھ سکتے قرآن دکھا کر اسلام دکھا کر مسجدیں دکھا کر مخلوق خدا کو گمراہ کر کے ہماری نسلوں کو توزہ قیدر منانے کا منصوب آئے ہم اپنے نسلوں کو تحفظ کریں گے ہم ایسا نہیں دیکھ سکتے بلاوجہ تو ہیں میں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں مظلوم ہیں ہمیں کافر کیوں کہہ دیا گیا میں نے کہا ان سے پوچھو کم از کم پچیس کروڑ مسلمان اس وقت پاکستان میں موجود ہیں دیڑھ عرب سے زیادہ دنیا میں موجود ہیں تو ان سے پوچھو یہ کہتے ہیں جو مردہ کو نبی نہیں مانتے وہ سارے کافر ہیں تو ان کی زمان سے دیڑھ عرب تو ہو گیا کافر پچیس کروڑ پاکستانی بھی ہو گئے کافر تو اب ظالم ہی ہیں کہ ہم ہیں سب کو کافر تو یہ کہے بیٹھے ہیں ابھی کہیں کہ یہ مزلمان ہیں اس بات کو ذہن نہ چیئے رکھو یہ مظلوم بن کے لوگوں کو خراب کرتے ہیں یہ ہم سب کو کافر کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ ہمارے وزیر آدم اور صدر پاکستان اگر ان کی تعلیمات کو پھیلانے کی جادت دی گئی نا ہمارے صدر پاکستان اور وزیر آدم اپنے شیطوں پر فراج مانا نہیں رہے سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین پاکستان میں لکھتا ہے جو مسلمان ہوگا ہمارے پیارے آپ کو مولا کو آخری نبی مانے گا وہ مسلمان ہوگا تو جو مسلمان ہوگا وہ صدر پاکستان بن سکتا ہے یا وزیر آدم پاکستان بن سکتا ہے غیر مسلم نہیں بن سکتا ان کے نظرین تو یہ سارے غیر مسلم یہ ہے کہ یہ وزیر آدم کیسے بیٹھ سکتا اپنے کرسی پر صدر کیسے بیٹھ سکتا میں نے کہا یہ سارے ارباب اقتدار تو اپنی اپنی شیطیں خالی کرنا پھریں گی خدا رائے کون پہ رہن کیجئے اب آخر میں لمبی چوڑی یہ بات تھی میں ایک خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہاں بھی اللہ نے توفیق دی میں نے یہ بیان کیا اور تھوڑا سا تفسیلی فیصلے کا تھوڑے دن انتظار کر لو پھر حیران ہو جاؤ گئی کہ اس میں کیا فوچھا تھوڑا انتظار کرو تھوڑا تھوڑا انتظار کرو میں نے کہا یہ صرف ختم نبوت کے منکر نہیں جوانوں کسی کو کوئی ورگلانا چاہے نہ یا جس بچے کو سمجھو کہ وہ ادھر متوجہ ہو رہا ہے اس کو ذرا بولا کے نا اس کو یہ چیزیں سمجھاؤ کہ بھئی یہ تو پڑھیں گے لکھا ہوا کیا ہے شکینہ نقل دنگ رہے جائے کہ لوگوں کو پتے ہی کونے یہ کہتے کیا ہے آپ بھی ابھی سن کے احران ہو جاؤ گے میں نے کہا جناب جی جسٹس ہے یہ صرف ختم نبوت کے منکر نہیں میں تھوڑی سی اور خوشنی ڈالنا چاہتا ہوں یہ تو اللہ کی تحوید کے اوپر ڈاکوٹ ڈالتے ہیں خدا کی توہین کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کی توہین کرتے ہیں جملہ انجیاء کی توہین کرتے ہیں لبیت کی توہین کرتے ہیں صحابہ کی توہین کرتے ہیں پرون کی توہین کرتے ہیں وہ کیسے اس نے لکھا ہے میرے رہے رہے ہیں تو خدا تو وہ ہے جو کہتا ہے میں چوروں کی طرح تمہارے پیچھے ہوں میں نے کہا definitions نے لکھا ہے کہ میں نے عالمِ کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں خدا ہوں اور ایسی لفظ لکھے میں اس مجمع میں بچے بیٹھے ہیں بیان نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کے بارے میں کہ وہ جملہ کوئی بیان کرے تو انسان کہتا ہے بھر زمین پھٹ گیا میں نیچے جا رہا ہوں اللہ کے بارے تو یہ میں نہیں بیان کر سکتا وہ پڑھنا چاہتے پڑھ لیں میرے کریم محبوب کے بارے میں لکھا اور میں نے تینوں ججوں کے سامنے یہ بات بیان کی اور میں نے پھر جمع بھی کرائے کی فائل میں یہ اپنے کاغذات اللہ کا کرموں میں رکھ لی ہے فائل سبرین پورٹ کی فائل ایسا ہے اس میں یہ ہے کہ میں این محمد ہوں پھر لکھتا ہے کہ محمد سے بھی آنمی پڑھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری بات ہیں پھر کہا میں آدم ہوں پھر کہا میں نو ہوں میں شیس ہوں میں ابراہیم میں یعقوب ہوں میں یوسف ہوں میں بوسہ ہوں میں عیسی ہوں میں نے قصور انبیاء کی تعلیمات اپنے ادھر پھر کہا یوسف ایک نانی کے پیچھے دوڑتے ہو اس سے بہتر تو میں مردے بھینے پھر کہا عیسیٰ کے پیچھے جاتے ہو نعوذ باللہ منزالِ نقلِ کفر کفر مرمہ سر شراب کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات رم پہ کھڑا کرتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں رومانٹک کے سریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بیس قسم کی باتیں مرسوب کیا اور پھر میں نے کہا جناب اس نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین دانیاں اور تین دانیاں دانیاں تھی سن نہیں سکتا یہ خود دانی ہے راما پھر میں نے کہا اس نے کہا تم مردہ علی کے پیچھے دوڑتے ہو زندہ علی تو تمہارے اندر میں مردہ بیٹھتا ہو پھر کہا حسان حسین کے پیچھے دوڑتے ہو وہ کوئی نبی تھے میں تو مقام نبوت پہ پھر کہا پھر کہا صد حسین در گریبانا سا حسین تمہیں مردے کے گریبانا بیر سمار بات ہے میں نے چند ایک نبزہ سامامی بیان کیا آپ کے سامنے اور مسلمانوں کی بیویوں کو کتیاں رہا اور اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ امر مومنین میرے گھر والے اہل بیت ہیں میں نے کہا کیسے ہم پرداشت کر سکتے ہیں مسلمان اگر یہ تعلیمات اپنے داروں میں ہمارے چکوک اور شہروں میں پڑھا کے جو بچہ وہاں سے پڑھ کے پائر نکلے گا اور پیان کرے گا لوگ تو اس کی گردن اڑا دیں گے گلی پوچوں میں قتل و غارت شروع ہو جائے گی خدارہ قوم کے ساتھ انصاف کیجئے قوم کو امن ملک کو امن کا گہوارہ بننے دیجئے اور اسے دشار کو ملک سے ختم کر کے ان کو ملک قانون کا اور ان کا پابند کی میں نے کہا اللہ کے معبوب کا فرمان ہے مان رام ان کو منکر انفل جو گئیر و بیجد ہی و ایلم جس تیفہ بے لسانے و ایلم جس تیفہ بے قلبی اللہ کا کرام ایسی ہوگا تینوں جائز سیمان بینکل ساکت میری شاری گفتگو سنتے رہے کافی دیر میں نے گفتگو گئی حتیٰ کہ دو وکیل کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا اس کو اتنا ٹائم دیرو مفتی صاحب کو ہمیں ٹائم دیتی ہے پہلے ہمیں نہیں دیا نا تو جج کو کائوٹ غصہ آگیا اور پہنے لگا چیز مفتی صاحب کیا آپ کہتے ہیں عدالت سے نکال نہ دوں تو میں نے ان کو کہا لڑا بیٹھی ہے کہ نہیں آپ بتائیں ان کو مکار ہے کہ کار مکمرے سے میں نے کہا چلو بیٹھنے دو میری بات سو آخر میں میں نے کہا آپ کے ذمہ میرے محبوب نے فرمایا جس کے پاس پاور ہے وہ برائی اور منکر کو طاقت سے روکو جو طاقت سے نہیں روکتا وہ زبان سے روکو جو دبان سے نہیں روک سکتا وہ دل سے برا جانے ہی حضور کا فرمان ہے تو میں نے کہا سنو آپ کے پاس پاور ہے جنب آپ اپنی طاقت کے ذریعے اس کتنے کا صدر باتیں علماء کے پاس زبان ہے ہم زبان سے کہہ رہے ہیں عامت الناس کے پاس دل لیں وہ دل سے برا جانیں گے اور آخری جملہ یہ تھا کہ کوئی دعویٰ کرے یا نہ کرے کوئی ایف آئی آر آئے یا نہ آئے کوئی تحریک احتجاج کرے یا نہ کرے ریاض کی اداروں کی ذمہ داری ہے از خود نوٹس لے کر اس بدنے قصد بات کریں اور ملک قانون اور آئین کے ان کو پابند کریں میں نے کہا یہ آئین کے باری ہیں یہ آئین میں لکھی مسلمان کی تعریف کو مانتے نہیں تو جو آئین کے باری ہیں وہ آئینی عدالہ سفریم پورڈ میں انصاف رہنے پیسے آگئے ہیں ان سے یہ بھی تو پوچھئے نا اللہ کا کرم ہوا بس میں سمجھ رہا تھا میرے رب کی کرم نوازی اور میرے کریم کی نگاہ نایت بڑے پرسکون محول میں یہ تلائل سنے گئے پھر آخر میں مجھے کہا گیا خوفتی سے پھر فیصلہ سن کے جانا ہے میں نے کہا سن کے جانا ہوں تو اللہ کا کرم دونوں فیصلے جو پہلے ہمارے انتی آ چکے تھے سبرین پورڈ میں واپس تھے سوری بو ترجم اور یہ بھی یاد رکھئے میں سبق پڑھانے کے انداز میں مترسوں میں پڑھا رہا ہوں کہ کہیں آپ کو درپیش ہوں جو اللہ نے ہمارے ذہن میں ڈالیاں آپ تک پہنچ جائیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور میرے کریم محبوب کی ختمِ نبوت حضور کی ناموز کا پہرام ابی کے بولان دیتے رہے جو چیزوں کو ذہن نشین کر لیجئے گا تماغوں میں بٹھائیے گا اور اللہ کرم فرمائے یہ تحفظ کرتے رہیے گا سرکارِ گورڑا نے فرمایا جو ختمِ نبوت پہ پہرہ دیتا ہے میرے محبوب کا دستہ جو اس کی پوشتہ پرائی کرتا ہے آپ بھی اپنا نام پہرہ داروں میں لکھوائیے ایک تو یہ وقتیں ہیں میں تو دیکھ کہ حیران ہوں پورے ملک میں وہاں میں روسترام سے ہٹھانے جنار تو میں کہہ رہا تھا نا پینٹ پدلون والوں کا عشق میں اس طرح پڑک کے اُٹھے وہ کلا کوئی میرا ماتھا چوم رہا تھا کوئی میرا کندھا چوم رہا تھا تو میں نے کہا اتنا عشق تو ان میں بھی ہے ہم تو سمجھتے ہیں یہ میسیج ہے نا باہر مجھے لے آئے پھر کھانا کھلایا اگر چائے پھلائی تو میں حیران ہو گیا بلکہ مدعی کا وقی بھی بڑھ کے آیا وہ میرے ماتھے پہ بوسا دے رہا تھا دوڑ کے آیا اس کے سامنے جائز ہے مجموع میں نے گزارش کی ہے وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں پورے ملک میں یہاں صرف آپ نہیں جس شیر میں جاتے ہیں وہ مجھے ایک شیر بار بار یاد آتا ہے جو بلولہ میں دیکھ رہا ہوں گھوڑوں میں جوانوں میں بچوں میں کئی فیاد دیکھ رہا ہوں کیا ہے بلولہ میرے کریم محبوب سے محبوب کا یہ نتیجہ ہے نا کہ آپ سپیٹ ہیں کس لیے آئے ہیں میں نے ابتدا میں کہاں کوئی برادی کی شادی تو کوئی نہیں کہتے ہیں سپیٹ ہیں اس کے مصطفیٰ لیے ہوئے تو مجھے سمجھ آیا ایک شیر ہے نا کم کوشت ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی ہے عملی کمزوریاں ضرور ہیں لیکن نبی عشقِ مصطفیٰ موجود ہے ایسے ذریعہ میں ارزیمہ بھی جان دے گیا اور پرنڈی کا ایک شفائی بھی انجام تو نورانہ بیش کرو ہے کرم ہے کلامانِ مصطفیٰ کے انشاءاللہ تو یہ سلامتر ہے نا جذبے کچھ عملی کمزوری آئیں خدا رہا وہ بھی دور کرو میرے مصطفیٰ کے کلیجے کو ٹھنڈا کر رہا ہے حضور بھی سوہنِ طیب عبیمہ ربنا کس کو گوش کرتے ہو حضور کلامہ کونسی ذات ہے اس معاشرے میں جس کو زیادہ گوش کیا جائے جس کے بغیر نہ جہان گزارا نہ اگلے جہان میں گزارا آؤ اس معبود کے در پر پڑھنا ہو بک جاؤ نامِ مصطفیٰ پہ جب تک بکے نہ تھے کوئی بھولتا نہ تھا آتا تُو نے خرید کیا گول کر دیا ایک مصطفیٰ کریم سے بفت کرو ایک ہی اسواللہ کے محبوب نے مارے سامنے رکھائے ساری وقتیں اس کے سامنے ایچ ہیں بھائی 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 بھرادری سیاسی تعلقات دوسرے نمبر پہ لاؤ میرے مصطفیٰ کریم سی تعلق کو پہلے نمبر پہ لیا آج اس وجہ میں کہیے پیزان ہونا چاہیے آج ایک سبق لے کے جاؤ صبح و شام و رات دن ایک ہی دھون رہے گی بولا ہماری دھون یہ ہے ہمیں محبوب قابلہ دے حضور کے نام پہ بکنے والا لگا ہے تو آخر آخر میں تجویز میں دھو گا بلک انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کان لِللہِ عمد میں اس دنیا سے مسلمان ہوئے بڑا حالی جنان شہر ہے تجویز یہ ہے آپ کیسے ختم نبوت کے پہراداروں میں نام لکھوا ہوئے آج ارادہ کر کے اٹھو بلکہ وعدہ کر کے اٹھو یہاں نمائندے ووٹ لینے آتے ہیں نا تو آپ کہتے ہو میرے بیٹے کے لیے ملازمت چاہیے ایک شڑک چاہیے ایک خمبہ چاہیے مطالبات رکھتے ہوگا آج ارادہ کرو یہ مطالبات دوسرے نمبر پہ لائیں گے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ ہم تو یہ گوڑ دے رہے ہیں تو اسمبلی میں پہنچائے نا حضور کی ناموز اور ختم نبوت پہ آباد اٹھائے گا اور پہرادے گا یہ ہمارا پہلا مطالبہ کروگے کروگے مطالبہ حضور کے وفادار منجا جس آقا نے ہر کسی سے بڑھ کے ہر جگہ جا ربِ احمدی کہا ربِ صلیب احمدی کہا ہم بھی اس مطالبہ کے نام پہ بک جائیں اپنے مطالبات بعد میں کرو حضور اللہ اور اس کے محبوب کی رنح grille کو مقدم کرو ہر بات میں اللہ اور اس کے محبوب کی رنح婦 کو مقدم کرو صبح بھی تو سوچو آنکھ کھلے تو سوچو دن کو سوچو ایک دھونگڑی رہی نہ کہ کہیں مجھ سے میرا رب اور میرا کمری والا محبوب اور راز نہ ہو جائے بس جس پر یہ دھوم لگئی کام جاگا ہے پھر جان میں کام جاگا ہے خود بخود اس طفت قلبہ پالون ہے وہ آپ صاحب نے دل سے پوچھ با آقا فی صدر کافات آؤ جو دل میں کٹ کے چھوڑ دے دل خود گھنٹی تن تن کرے گی غلط کرنا ہے کہ صحیح